بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ راستہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے ہوئے راستوں میں سے ایک راستہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں افتاب دوگرا اور آج میں موجود ہوں تائف میں میں آپ لوگوں کو وہ جگہ دکھانے والا ہوں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا اور یہ وہ باغ ہے جس باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا اور اس باغ کے انگور کھائے تھے یہاں پہ تو میں انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل تفصیلن یہاں کی جو ڈیٹیل شیئر کرنے والا ہوں تو اگر میں باغ کی طرف سے دوبارہ اپنا کیمرہ سیدھا اپنے راستے پہ لیتا ہوں تو یہ وہ راستہ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تھے تو جانے سے پہلے ایک بار میں پھر آپ لوگوں کو یہاں پہ باغ دکھا دیتا ہوں جو آپ باغ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت باغ ہے ماشاءاللہ تائف میں ہر جگہ آپ لوگوں کو ایسے گرینری دیکھنے کو ملے گی آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ اپنی آنکھوں کے سامنے لیکن اب میں مزید ٹائم جایا کہ یہ بغیر اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو آپ کو دکھانے والا ہوں تو یہ وہ راستہ ہے جو یہاں سے گزر کے یہ سارا اس باغ کا حصہ ہے یہاں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں تو آگے جا کے یہاں پہ ایک مسجد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلِ تائف کو اسلام کی دعوت پیش کی تو اہلِ تائف نے اسلام قبول نہیں کیا تو جب وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلنے لگے تو اہلِ تائف نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کے زخمی کیا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں تھے تو وہ اس جگہ پہ آگے اس باغ کے پاس بیٹھ گئے تو جو باگ کے مالک تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کا ایک بچھا اپنے غلام کے ہاتھوں بھیجا تو یہ جو ہاں پہ جو مسجد ہے یہ آج اسی غلام کے نام سے مسجد ہے اور اس غلام کا نام تھا اداس اور اس مسجد کا نام بھی آج اسی غلام کے نام سے رکھا گیا کیونکہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بورڈ لگا ہوئے اس مسجد کا نام مسجد اداس ہے تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اندر سے مسجد دکھاتا ہوں اتنی بڑی مسجد نہیں ہے بہت چھوٹی سی مسجد ہے اور یہ طائف سے بلکل باہر کی سائیڈ پہ اگر آپ کبھی بھی یہاں آئیں سعودیہ آپ میں آتے ہیں مکہ آتے ہیں مدینہ آتے ہیں آپ طائف جانا چاہیں آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس باغ تک پہنچنے کا راستہ بتا سکوں یا میں خود آپ لوگوں گائیڈ کر سکوں یہ آپ ساتھ ساتھ باغ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے مسجد دیکھی ہے تو دوبارہ میں پھر سے مسجد کے اندر ہوں اس وقت جی آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر سے ویو تو جب غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگوروں کا ایک گچھا ہے جو وہ پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھا تو وہ جو غلام تھا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو یہ الفاظ نہیں بولتے کھانے سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے تو جو غلام تھا عداس اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور میں نینوہ سے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نینوہ عراق سے ہو تو اس نے کہا جی میں عراق سے ہوں آپ کیسے جانتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یونس ابن مطا کے شہر سے ہو تو جو وہ غلام تھا اس نے کہا جی بگلو ایسا ہی ہے تو آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن مطا کو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے وہ ایک نبی تھا اور میں نبی ہوں تو یہ الفاظ جو سنتے ہی جو عداس غلام تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہنچمنا شروع کر دیئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا آج اسی کی نسبت سے یہ جو مسجد ہے یہاں پہ مسجد بنائی گئی ہے بلکل چھوٹی سی مسجد ہے مسجد عداس ہے اور یہاں کے جو سردار ہیں سرداروں کے نصیب میں اسلام قبول کرنا نہیں تھا لیکن اس غلام کے نصیب میں تھا اسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہچان ہوئی دوسروں کو نہ ہوئی تو یہ اسی کی نسبت سے یہاں پہ مسجد بنائی گئی ہے اور بہت سکون آرہا ہے یہاں پہ سکون اس لئے آرہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ آکے قیام کیا تھا تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں پہ لے کے آئے آپ اپنی آنکھوں سے اس مسجد کو دیکھیں یہاں کی زیارت کریں اور جو فیلنگز مجھے فیل ہو رہی ہیں جو خوشی یہاں آکے فیل ہو رہی ہے وہ آپ بھی فیل کریں آپ کو یہاں کے جو سکون مجھے مل رہا ہے وہ آپ کو ملے اور آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آپ کی زندگی کو خوشیوں سے مالا مال رکھے اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں موٹیویٹ ہوتا رہوں اور آنے والے ٹائم میں بھی آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیوز بنابنا کے پیش کرتا رہوں اور آپ مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے افتاب دوگرا